ملتان کے باسی پانی کی پینکیاں بارٹیاں اور ہمام بھر لیں اب پانی تیم بار نہیں دو بار ملے گا باسا کا چوبیس گھنٹوں میں دو مطبع پانی افراہم کرنے کا فیصلہ پانی کی افراہمی کا دورانیہ چار گھنٹے ہوگا باسا لائنوں کے مرمت تک شہریوں کو صبح پانچ سے سات اور شام پانچ سے سات بجے تک پانی ملے گا جنوبی پنجاب کا ایک اور منصوبہ افتتاق کا منتظر دو سو چنان میں عرب سے تعمیر ہونے والی ملتان سکھر موٹر ویڈ دو ماہ سے مکمل فائیسٹار سرویس اور ٹول پلازے بھی بن گئے مگر سفر کرنا ممنوع نیشنل ہائیوی آتھارٹی نے انسپیکشن بھی کرنی لیکن گرافک روانہ ہو سکی ابان کو بے سبری سے افتتاق کا انتظار ترجمان این ایچے سبتین روزی نے کہا کہ این ایچے کی جانب سے انتظامات مکمل ہیں موٹر ویڈ پولیس کی کلیرنس کا انتظار ہے موٹر ویڈ پولیس کی پورے روز پر دونوں سائٹ پر ملتان میں ٹریفک انسائل کے خاتمے کے لیے بڑا فیصلہ ایم ڈی اے تا ڈیرہ اڈا چوک سڑک ہوگی کشادہ ایم ڈی اے ملتان ان ایچن ایک سال بیت گیا تمام اعتراضات کے جواب ہی دے دیئے اب صرف 45 گھنٹے کا وقت ہے منصوبے کراہ میں آنے والی تمام عمارتیں مصمار کر دی جائیں گی ملتان ڈیویلمنٹ آثورٹی کا آخری فیصلہ بھارتی آبی جاریل کے باعث ذریعہ سنز بھی پھر گیا اکان پورٹ چاچڑا شریف قریبے آبادیاں اور فصلیں زیرے آپ مکین نقل مکانی کرنے پر مجبور میاں والی موضہ بکڑا میں ذریعہ ذریعہ اور رہائشی راضی ہڑپ گیا نیکمہ انہار کی گفلت کی انتہا کیمپ سے حملہ جائے نیکمہ انہار نے مدرمانہ کا موشی ساتھ دی سلاب میں تباہی مچانی شروع کر دی مغفر گڑھ آلی پور میں نشے بھی بابی میں پانی تاخل پولیس توکی بھی پانی کی ضد میں بے خبر انتظامیہ سلاب کی روک کام کے لیے صدے باب ہی نہ کر چکی پانی کی صدہ مزید بلند ہونے کا خدشہ دریائے ستلوج میں ممکنہ سلاب کا خطرہ جلال پور پیر والا جلائی انتظامیہ متحرک ریڈ الیرٹ رزاری مکینوں کو محفوظ مقامات پر منسکل ہونے کی ہدایت شیف لڈر لیف کیمپ کائیں ریسکیو کے جبان الیرٹ ادھر بھاول نگر ریسکیو کے درائے علاقوں میں پانچ کیمپ کائیں ملسی اور بورے والا کے لیف کیمپ میں میکمہ ہیلپ لائف ٹاک اور ریسکیو کا عملہ تائیو نہ ملتان کی جامعہ ذکریہ میں پندر ماہ کون وکیشن گورنر پنجاب چوزری محمد سربر کی خصوصی شرکت گورنر پنجاب چوزری محمد سربر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے نوجوان جورپ کے نوجوان سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں میاری تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کوشہ ہے رکھی کے لیے تعلیم کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ملتان کی جامعہ ذکریہ کے پندر میں کون وکیشن میں آرچ فیکیلٹیز کے طالبہ میں پی ایس ڈی ایم فل ماسٹرز اور بیچلرز کی ڈگرییاں تسکین جوانر پنجاب اور چانسلر یونیورسٹی نے طالبہ کو ڈگرییاں اور گورنڈ میڈرز دیئے میں نے سنا کہ ساؤت پنجاب کی نمبر ون یونیورسٹی ہے خموشی میں نے سنا کہ ٹاپ ٹین جنرل یونیورسٹیز میں ہے جس سے بیگٹی میں تو پھر میں نے جب اٹھا ہوں تو میں نے ان سے پوچھا وائس چانسلر صاحب سے کہ بھئی یہاں بھی خموشی ہے انہوں نے کہا یہاں ٹرڈیشن نہیں ہے میں نے کہا کہ آج یہ ٹرڈیشن میں نے ختم کر کے جائیں محلدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان کے کانوکیشن میں نئی روایت کائیں گورنر پنجاب کی کہنے پر کانوکیشن میں تالیوں کی گونٹ گورنر کہتے ہیں کہ میں نے کانوکیشن میں تالی انعابدانے کی روایت ختم کر دی برپور تالی ہونی چاہیے عمر فاروق کے لیے یہ ایک بلائنڈ کے ہمارے گریجوئٹس ہیں گولڈ میڈلسٹ ہیں بنائی سے محروم تال بین کی کشمیریوں سے اظہاری ایک جہتی کا خوبصورت انداز ایمفل میں حاصل ہونے والا گورڈ میڈل کشمیری بہن بھائیوں کے نام کر دیا محمد عمر فاروق نے ایمفل بزنس ایڈمنسٹریشن میں علا نمبروں کے ساتھ نمائی پوزیشن حاصل کی ادلالعظہ پر گوشت نہیں ملا گریب شبدیر کی داستان کہتے ہوئے آنکھیں بھر آئیں روحی کے پروگرام نیو سائٹ میں دل پہلا دینے والا انکشا ویڈیو وائرل ہوکے ہی قوم نے گریب کی آوان سننے امداد کے لیے سیکلو افراد سامنے آگے ماروک موڈل کنگیل بلوز قتل کے ساہم موڈ پر پہنچ گیا والدین نے اللہ حاصل اپنے ملزمان بیٹوں کو معاف کر دیا والدین نے بیان حل پی جمع کروا دیا جبکہ پروسیکیوشن نے معافی نامے کے مخاطفت کر دی مزید بحث کے لیے سمات آج ہوگی شادی بیعہ کی تقریبات پر بند ڈیش کانوں لاکو میاں بالی میں شادی بیعہ کے موقع پر فضول کھٹیوں پر پابندی ایک ڈیش سے زائد کھانا دینے والوں کے خلاف ہوگی کاربائی کمیشنر سرگودہ کے حکمات پر ڈیپیڈی کمیشنر میاں بالی کا مراسلات شارع بحولپور کے شہریوں کو بھی ملیں گے سستے گھر حکومن نے آشانہ سکین کو ہی بایا پاکستان کولونی بنانے کی منظوری دے دی نئی کولونی پیمکس ایکڑ پر مشتمیر ہوگی کولونی میں تین اور پانچ مرلے کے سنگر سوری مکان بنائے جائیں گے سو یہاں اور قبائلی بام کے لیے ڈبل خوشکبری پورٹ منرو میں سجے گا پہلا ثقافتی میلہ میلے میں ایشیا کا سب سے بڑا سٹیل پول سیاہوں کے لیے آجی طور پر کھولا جائے گا کمیشنر اور آر پیو ڈیجی کھان کا پورٹ منرو کا دورہ سٹیل پول کے انجینئر سے ملاقات دیکھتی اب حلقوں میں رکے کام مکمل ہوں گے نئے منصوبے بنیں گے بنزا میں صوبائی بزراؤں اور حکومتی اتکانے اسمبلی کے لیے کمیونٹی ڈیویلمنٹ پروگرام کی مد میں آٹھ ارب بیس کروڑ جارے ملتان کے راکی نے اسمبلی کے لیے ایک ارب سے زائد فنڈز کا اجرا پاکستان سنٹرل کارڈن کمیٹی مالی بہران کا شکار فنڈز کے کلت کے باعث تحقیقات اور ادارہ چلانے میں دشواری پاکستان سنٹرل کارڈن کمیٹی آٹھ سال سے مسکر سربراہ سے بھی محروم دیگر اہم آسانیہ بھی کھا لی پاکستان سنٹرل کارڈن کمیٹی آٹھ سال سے مسکر سربراہ سے بھی محروم مراکلی صحت میں ادریات کا بہران پاکستان میڈیکل ایڈیسیشن ملتان کا اظہار برہمی پنجاب حکومت سے بہران فوری دور کرنے کا مطابق جائز مطالبات پورے نہ کرنے پر احتجاج خیلان 29 اگس کو جنرل باڈی میٹنگ بھی طلب کر لی ملتان میس پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی کا گورنر پنجاب کی عامل پر بوسن روڈ پر احتجاج گورنر کو الہدہ صوبے کے حکومتی بادے کی یاد دہانی کروائی ریزلٹ لیٹ ہونے سے تعلیمی سال ضائع ہونے کا خدش کا محظیم ذکریہ یونیورسٹری کے طالبہ کا بی اے بی اے سی کا ریزلٹ لیٹ ہونے پر احتجاج یونیورسٹری انتظامیہ نے فوری ریزلٹ جاری کرنے کا مطابق کیا موڑا کرکٹ کیوں پھینکا کہرون پکا چاندنی چوک میں دکانداروں نے بوزنوں اور ایٹوں کی بس ساتھ کر دی دنسان کی لڑائی میں تین افراف لہو لہاں پولیس نے دونوں پریکین کو گرفتار کر لیا زخمی افراف ڈی ایچ کی اسپتال منتقل ڈی ایچ اے ملتان نے کروڑوں روپے کی مالی بے ذاتیوں کا معاملہ اطالت نے کرپشن کے اجزام میں گرفتار کرنل ریٹ آئیڈ زفر اقبال کو دس روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا نیب کی ذرہ حداست ملزم شیخ شاہد جمال کی پروپٹیز سیل اسسٹنٹ کمیشنر صدر محمد طیب نے کاربائی کرتے ہوئے فارم ہاؤس اور اس سے ملحقہ پروپٹیز سیل کر دی شاہد جمال پر ساتھ ارب ستر کروڑ روپے کی کرپشن کے اجزامات ہیں نمی پنجاب کی ایم پی ایج کی وزیرالہ پنجاب سردار عثمان گزار سے ملاقع سبین گل سردار نیاز حسیند خان گشکوری اور وزیر مملکت نیا شبیر علی قریشی نے عبامی مسائل اور باہمی دلچسپیکر امور پر سبازہ خیال کیا رحیم جار خان سیمور آف کامرس کے انتخابات فرنڈز بزنس فارم اور فانڈر گروپ نے اسوسییٹ اور کارپرنٹس کلاس کے لیے کارجاتے نامزمگی جمع کروا دیئے جانس پرسال اور ابتدائی لسٹ آج آویز آنکی چوائے کشمیریوں سے اظہاری ایک دریفتی بحاول پور ڈیوین کی تین چہرہوں اور ایک پار کا نام کشمیر کے سات منصوب وزیر علیہ پانڈاب کی انتائیت کے بعد بھگی کھانا روڈ اور جی پی او پار کو کشمیر کے سات منصوب کیا گیا اوزر ملتان اور حاصل پر میں بھی احساسی ریلی اور صحت وزن زندگی کے لیے ملتان میں یوگا کا روچھان پڑھنے لکھا اکیلا کوہنا کا ساتھ میں شہریوں کی بڑی ستات یوگا کلاسیز میں شریک شہریوں کا یوگا کو زندگی کا معمول بنانے کی اپنی کا شخص موسیقی